وَلَقَدْ يَسَّرْمَ الْقُرْآنَ لِلْذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ ان کے لئے آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھے اور بالآخر ان کو سخت سزا ملنے والی ہے جو لوگ ایمان کو چھوڑ کر کفر کے خریدار بنے ہیں وہ یقیناً اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر رہے ان کے لئے درناک عذاب تیار ہے یہ ڈھیل جو ہم انہیں دیے جاتے ہیں اس کو یہ کافر اپنے حق میں بہتر نہ سمجھیں ہم تو انہیں اس لئے ڈھیل دیتے ہیں کہ یہ خوب بارے گناہ سمیٹ لیں پھر ان کے لئے سخت زلیل کرنے والی سزا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنی پکڑ سے بچائے سچا ایمان ہوتا ہے تو اللہ کی مدد آتی ہے اس کا ذکر اگلی آیتوں میں اللہ مومنوں کے اس حالت میں ہرگز نہ رہنے دے گا جس میں تم اس وقت پائے جاتے ہو وہ پاک لوگوں کو ناپاک لوگوں سے علق کر کے رہے گا مگر اللہ کا یہ طریقہ نہیں کہ تم کو غیب پر متعلق کر دے غیب کی باتیں بتانے کے لئے تو وہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے منتقب کر لیتا ہے پس امور غیب کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو اگر تم ایمان اگر تم ایمان اور خدا ترسی کی روش پر چلو گے تو تم کو بڑا عجر ملے گا حقیقت یہ ہے کہ صحابہ کی خوبیاں کیسی تھی اور اللہ کے نفس سلم نے ان کو جس طرح سے ٹرین کیا تھا اس کے بارے میں چند جملے تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے ہم سب اللہ سے کہیں کہ اللہ ہمیں بھی تڑپ دے اسلام کا درد دے دلِ مرتضی سوزِ صدیق دے جگر سے وہی تیر پھر پار کر تمنا کو سینوں میں بیدار کر آج ہماری تمنایں مر گئی ہیں ہم صرف اپنے لئے جیتے ہیں ماشاءاللہ اللہ ماشاءاللہ دعا کیجئے اللہ ہمیں اسلام کی تڑپ دے دیں امت کا درد دے دیں فرمایا جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے نوازا ہے پھر وہ بخل سے کام لیتے ہیں وہ اس خیال میں نہ رہیں کہ یہ بخیلی ان کے لئے اچھی ہے نہیں یہ ان کے حق میں نہائیت بری ہے جو کچھ اپنی کنجوسی سے جمع کر رہے ہیں وہی قیامت کے روز ان کے گلے کا توق بن جائے گا زمین و آسمان کی میراز اللہ ہی کے لئے ہے اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے با خبر ہے اللہ نے ان لوگوں کا قول سنا جو کہتے ہیں اب اس جملے کو کہنے سے پہلے دل کرتا ہے کیا اس بلا پڑھ لے کیا کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں ان کی یہ باتیں بھی ہم لکھ لیں گے اور اس سے پہلے جو وہ پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے رہے ہیں وہ بھی ان کے نام اعمال میں سبت ہے جب فیصلے کا وقت آئے گا اس وقت ہم ان سے کہیں گے کہ لوہ بزاب جہنم کا مزا چکھو یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے اللہ اپنے بندوں کے لئے ظالم نہیں جو لوگ کہتے ہیں اللہ نے ہم کو ہدایت کر دی ہے کہ ہم کسی کو رسول تسلیم نہ کریں جب تک وہ ہمارے سامنے ایسی قربانی نہ کرے جسے غیب سے آ کر آگ کھا لے ان سے کہو تمہارے پاس مجھ سے پہلے بہت سے رسول آ چکے ہیں جب بہت سی روشن نشانیاں لائے تھے اور وہ نشانی بھی لائے تھے جس کا تم ذکر کرتے ہو پھر اگر ایمان لانے کے لئے یہ شرط پیش کرنے میں تم سچے ہو تو ان رسولوں کو تم نے قتل کیوں کیا بس اب اے محمد اگر یہ لوگ تمہیں چھٹلاتے ہیں تو بہت سے رسول جو تم سے پہلے بھی ساری اب اے محمد اگر یہ لوگ تمہیں چھٹلاتے ہیں تو بہت سے رسول تم سے پہلے بھی چھٹلائے جا چکے ہیں جو کھلی کھلی نشانی اور صحیفے اور روشنی بخشنے والی کتابیں لائے تھے بات کیا ہے کہ کل نفس انزائکت الموت اج کچھ لوگ نفس سلم کے ساتھ موت یا فوت کا لفظ بانتے ہی نہیں ہے قرآن دیکھئے کس طریقے سے اس حقیقت کو کھولتا ہے فرمایا آخر کار ہر شخص کو مرنا ہے اور تم سب اپنے اپنے پورے پورے عجر قیامت کے روز پانے والے ہو فمن زخصیحانی ناری وعد خلال جنت وقد فاز کامیاب دراصل وہ ہے اب یہاں رکھئے میں روک کے اس لئے بولتی ہوں کہ پھر دوبارہ نہ بولنا پڑے ہمارے بچوں کی کامیابی کا اصل میار اس آیت میں اللہ ان کو دنیا کے ہر میدان میں کامیاب کرے ہر امتحان میں پاس ہوں ہر فیلڈ میں آگے جائیں لیکن وہ پوری کامیابی نہیں ہے وہ ادھوری ہے اصل کہ فمن زخصیحانی ناری وعد خلال جنت فقد فاز اصل کامیاب وہ ہے کامیاب دراصل وہ ہے جو وہاں آتش دوزق سے بچ جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے رہی یہ دنیا سوچئے اپنے بچوں کے دنیا کے غمبین اس کو ادھر ہی پھیک دیں کیونکہ رہی یہ دنیا تو یہ محض ایک ظاہر فریب چیز ہے ظاہری فریب چیز ہے مسلمانوں تم اعمال اور جان دونوں کی ازمائشیں پیش آ کر رہیں گی اور تم اہل کتاب اور مشرقین سے بہت سی تکلیف دے باتیں سنو گے اگر ان سب حالات میں تم صبر اور خدا ترسی کی روش پر قائم رہو گے تو یہ بڑے خوصلے کا کام ہے یہ خوصلہ اس وقت چاہیئے مانگو دین پہ جمع رہیں ان اہل کتاب کو وہ اہد بھی یاد دلاؤ جو اللہ نے ان سے لیا تھا کہ تمہیں کتاب کی تعلیمات کو لوگوں میں پھیلانا ہوگا انہیں چھپانا نہیں ہوگا مگر انہوں نے کتاب کو پسے پش ڈال دیا اور تھوڑی قیمت پر اسے بیچ ڈالا کتنا برا کاروبار ہے جو یہ کر رہے ہیں اس پہ بھی دھڑا سا غور کیجئے بنی اسرائیل پہ جب زبال آیا تھا تورات چھپا دی عام لوگوں تک تو تورات پہنچتی بھی نہیں تھی چند دینداروں کے پاس ہوتی وہ وقت پڑھنے پہ بتاتے کہ کیا حکم ہے دیکھا جائے تاجمت مسلمہ میں بھی کتاب ہر ایک کے ہاتھ میں نہیں ہے اور اگر کتاب کوئی کھول لے کہتے بے ذتی ہوگی یہ کتاب کی شان نہیں ہے یہ تو چند لوگ پڑھیں گے اور خاص طرح پہ اگر پڑھنے پڑھانے والی عورتیں ہوں کہتے ہیں یہ عورتیں قرآن پڑھیں گی تو یہ سوچ صحیح کی دیئے کتابیں ہدایت کو چھپائیں گے تو اندھیرہ بڑھے گا آپ شمہ جلا کر اس پہ کپڑا ڈال دیں تو اندھیرہ ہوگا نا تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس کتاب کے نور سے ہم سب کو جھوڑ دیں تم ان لوگوں کو عذاب سے محفوظ نہ سمجھو جو اپنے کرتوتوں پر خوش ہیں اور چاہتے ہیں کیسے کاموں کی تعریف انہیں حاصل ہو جو فی الواقع انہوں نے نہیں کیے حقیقت میں ان کے لئے دردناک سزا تیار ہے زمین و آسمان کا مالک اللہ ہے اس کی قدرت سب پر حاوی ہے اس کے باگے سورة علی عمران کا آخری رکو حضرت ابن عباس سے ایک روایت ہے کہ ایک رات اپنی خالہ میمونہ کے گھر میں رہے ارادہ کیا تھا کہ دیکھوں کہ اللہ کے نبی رات کو کیا عبادت کرتے ہیں کہتے ہیں میری خالہ نے میرے لئے گدہ بچھا دیا اللہ کے نبی اس کے طول میں لیٹ گئے اور جب آخری رات بیدار ہوئے چہرہ ملا ہاتھ آنکھوں پر ملے پھر سورة علی عمران کی آخری دس آئیتیں پڑیں پھر اس کے بعد مشکیزے کے پاس آئے وضو کیا نماز کے لئے کھڑے ہوئے کہتے ہیں میں بھی کھڑا ہو گیا اور جو کچھ آپ نے کیا وہ میں نے کیا بخاری کی روایت ہے پہلے تو ذرا سب جائزہ لے لیں ساری خالہوں سے معذرت کے ساتھ آج ہمارے بچے خالہوں کے گھر جا کر کیا کرتے ہیں راتوں کو نانی کے گھر جا کر پھپھو کے مامو کے چچا کے اللہ کے نبی کے دور کے بچے جب اپنے کسی رشتے دار کے گھر جاتے تھے تو وہاں سے اچھی باتیں سیکھ کر آتے تھے ہم نے بھی یہ کوشش بھی کرنی ہے اور دعا بھی کرنی ہے اب یہ آخری رکوع جو ہے نا بس آج تو بس پڑھیں گے لیکن اس کا حق نہیں ادا ہوگا غور و فکر اور تدبر ایک بہت بڑی عبادت ہے افسوس ہے کہ آج امت میں سے بہت سارے لوگ اس سے غافل ہیں اسی ویلکم رمضان جو اسی 2018 کے گزرے ہیں پچھلے لیکچرز اس میں میں نے ایک پورا لیکچر صرف غور و فکر پہ دیا تھا سوچنے کی عادت کام ہوگی اور سوچیں بھی کیسے ہیں ہر وقت نظریں تو کہیں جمعی ہوئی ہیں کانوں میں تو کوئی اور چیز لگی ہوئی ہے تو غور و فکر کرنا ہے آج رات اگر فجر سے پہلے اللہ آن کھلوا دے ان آیتوں کو دیکھ کے پڑھ لیجئے گا کوئی حرج نہیں فون میں بھی ہوتی ہیں تلاوت پلے کر کے سنیں اور یہ ترجمہ جو بھی ہم پڑھیں گے اس پر غور کیجئے گا فرمایا زمین و آسمان کی پیدائش میں اور رات اور دن کے باری باری آنے جانے میں ان خوشمند لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں کون ہے وہ جو اٹھتے بیٹھتے لیٹھتے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور زمین و آسمان کی ساخت میں غور و فکر کرتے ہیں وہ بے اختیار بول اٹھتے ہیں ربنا ما خلقتہا سا باطلا پروردگار یہ سب کچھ تو نے فضول اور بے مقصد نہیں بنایا یہ ہے غور و فکر کا نتیجہ دیکھئے دو علوم ہیں آج ایک سائنس اور ایک دین کا علم جو سائنس پڑھتے ہیں نا یعنی سورج چاند ستاروں پر کمندے ڈالتے ہیں وہ بعض دفعہ اللہ سے دور ہو جاتے ہیں یا دور ہوتے ہیں اور جو دین سیکھتے ہیں وہ غور و فکر نہیں کرتے بیسٹ کامبینیشن ہے ہماری یوت کے لیے اس میں ایک میسیج ہے کائنات پہ بھی غور کیجئے اور قرآن پہ بھی غور کیجئے کیونکہ قرآن اللہ کا قول ہے اور کائنات اللہ کا فعل ہے اور اس کے قول اور فعل میں اعتزاد نہیں ہے کیا نتیجہ نکلا پروردگار یہ سب کچھ تو نے فضول اور بے مقصد نہیں بنایا تو پاک ہے اس سے کیا بس کام کرے پس سرب ہمیں دوزخ کی عذاب سے بچا لے تو نے جسے دوزخ میں ڈالا در حقیقت بڑی زلط اور رسوائی میں ڈال دیا اور پھر ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا مالک ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی طرف بلاتا تھا کل نبی تھا آج وہ کتاب بلاتی آپ کو مجھے اس وقت بھی آپ کا ایمان بھڑ رہا ہے کیوں بھڑ رہا ہے بھلا کیونکہ ہم یہ قرآن سن رہے ہیں اللہ ہمارے ایمان کو بڑھا دے اور کہتا تھا کہ اپنے رب کو مانو ہم نے اس کی دعوت قبول کر لی پس سے ہمارے آقا جو قصور ہم سے ہوئے ان سے درگزر فرما آپ بھی اپنے لئے آمین کہا کریں جو برائیاں ہم میں ہیں انہیں دور کر دے اور ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کر دے اے اللہ جو وعدے تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے کیے ہیں ان کو ہمارے ساتھ پورا کر اور قیامت کے دن ہمیں رسوائی میں نہ ڈال بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرنے والا یہ دعائیں ماں کو سہریوں میں مانگنی پڑیں گی اگر امت کے جوانوں کو دوبارہ ایمان والا دیکھنا چاہتے ہیں اللہ تعالی ہمیں راتوں کو جاک کر یہ دعائیں مانگنے والا بنائے دعا مانگی جواب سنیے کیا آتا ہے فَسْتَجَابَلَهُمْ رَبُّهُمْ جواب میں ان کے رب نے فرمایا تم میں سے کسی کا عمل ضائع کرنے والا نہیں ہوں سوچئے آپ یہاں بیٹھی ہیں اللہ آپ کا ایک ایک منٹ قبول کرے گا انشاءاللہ ہم مرد ہو یا عورت تم سب ایک دوسرے کے ہم جنس ہو لہٰذا جن لوگوں نے میری خاطر اپنے وطن چھوڑے اور جب میری راہ میں اپنے گھروں سے نکالے گئے اور ستائے گئے اور میرے لئے لڑے اور مارے گئے ان کے سب قصور میں معاف کر دوں گا اے اللہ ہمارے بھی قصور معاف کر دیں انہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بکتی ہوں گی یہ ان کی جزا ہے اللہ کے ہاں اور بہترین جزا اللہ ہی کے پاس ہے اے نبی دنیا کے ملکوں میں اللہ کے نافرمان لوگوں کا چلنا پھرنا آپ کو کسی دھوکے میں نہ ڈالے یہ محض چند روزہ زندگی کا تھوڑا سا لطف ہے پھر یہ سب جہنم میں جائیں گے جو بدترین جائے قرار ہے اللہ ہم سب کو اور ہماری نسلوں کو بھی جہنم سے بچانا برعکس اس کے جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں ان کے لئے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بکتی ہیں ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہیں گے اللہ کی طرف سے یہ سامان زیافت ہے ان کے لئے اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے نیک لوگوں کے لئے وہی سب سے بہتر ہے اہلِ کتاب میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں جو تمہاری طرف بھیجی گئی ہے اور اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو ان سے پہلے خود ان کی طرف بھیجی گئی تھی اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں اور اللہ کی آیات کو تھوڑی سی قیمت پر بیچ نہیں دیتے ان کا جر ان کے رب کے پاس ہے اور اللہ کو حساب چکاتے کچھ دیر نہیں لگتی کریں کیا آخری حل سورة علی عمران کا یہ پورا حصہ امت مسلمہ کو خوبصورت نصیحتیں ملیں اور کردار کی چیزیں اب چار کام ہیں واللہ ہی اگر ہم یہ چار کام کر لیں تو ہمارا روشن بڑا مستقبل ہمارا مستقبل بڑا روشن ہے اور وہ کیا اے لوگو جو ایمان لائے ہو صبر کرو یہ کب ہوتا ہے ذاتی زندگی میں آپ کی میری ذاتی عبادات غم دکھ سکھ صبر کرنا پڑے گا پھر باطل پرستوں کے مقابلے میں پا مردی دکھاؤ یعنی باطل کے نظام کو قبول نہیں کرو بلکہ سٹینڈ لو پھر حق کی خدمت کے لیے کمر بستہ ہو جاؤ یہ ہے سب سے بڑا کام شہادتِ حق کی گواہی ہمیں زندگیاں لگا دو ڈیووٹ کر لو اپنے آپ کو سارے اپنے ذاتی دکھ سکھ پیچھے ڈال کر سارا ایکسائٹمنٹ پیچھے کر کہ اللہ کے دین کو پرارٹی بنا لو اور وَتَّقُ اللَّهُ اللہ سے ڈرتے رہو امید ہے کہ وَلَا خُبَاؤگے تین سیکنڈ نہیں چار سیکنڈ دعا کریں اپنے لیے کہ اللہ یہ چار کام کرنے والا بنا دے اگلی صورت نیسا ہے عورت کو کہتے ہیں ایک عورت کو کہتے ہیں امرہ امرہ تن بہت ساری عورتوں کو کہتے ہیں نیسا اللہ نے عورتوں کو اتنی شان دی کہ رجال نام کی کوئی صورت نہیں ہے قرآن میں پھر بھی عورتیں خوش نہیں ہوتی آئیے دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ویمن رائٹس ہیں اور آپ کو اس میں انشاءاللہ بہت سارے آئیلی قوانین ملیں گے خاص طرح پہ پانچ میں پارے کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہنہ ستکو ربکم اللہ زی خلقکم من نفس وآخیدہ اے لوگو ڈرو اپنے رب سے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اس میں سے اس کا جوڑا پیدا کیا مراد اما حوہ اور آدم اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تمہیں ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتے ہو اور عشتہ و قرابت کے تعلقات کو بگاڑنے سے فرحص کرو یقین جانو کہ اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے خطبہ نکاح میں یہ پہلی آیت عموماً پڑھی جاتی ہے اور اگر آپ نے دیکھا تو دو دفعہ تقویٰ کا لفظ ہے ایک تقویٰ وہ ہوتا ہے جس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملے میں لیکن دوسرا تقویٰ انسانی معاملات کا تقویٰ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمانوں کا آج حال کیا اللہ کے معاملے میں تو ہے تقویٰ الحمدللہ انسانوں کے معاملوں میں نہیں ڈرتے اللہ ماشاءاللہ اللہ ہمارے دلوں میں خیال ڈال دے صورت نساء جو ہے یہ بالکل غزوِ احد کے بعد کے دور میں نازل ہوئی اس میں بہت سارے معاملے جو بیواؤں اور یتیموں کی کیفالت کہتے وہ کیوں ہوئے کیونکہ بہت سارے صحابہ شہید ہو گئے تھے اور اس پوری صورت میں آپ پڑھتے ہی جائیں گے کہ کس طریقے سے اللہ کے تقوی نفس السلام کی اطاعت کے ساتھ ساتھ امت کو کس وحدت پر پھرونے کی دعوت ہے اور وہ کیا ہے کہ رسول کی تباہ کرو دوسری بات دیکھئے کہ اس صورت کے شروع میں ہی جب آپ نے اللہ کے حکم کی بات پڑھی تو پھر اس کے بعد دل چاہتا ہے نا کہ انسان ضرور اللہ سے یہ دعا کرے کہ اللہ ہمیں اپنا تقویٰ دے دے انسانی حق دیئے ہی نہیں جا سکتے دب تک اللہ کا تقویٰ نہ ہو عام لوگوں کو دے دیئے جاتے ہیں کیونکہ پوچھیں گے لیکن کچھ یتیم بچے جن کا کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوتا آگے ان کے حقوق کی بات ہے یتیموں کے مال ان کو واپس کر دو اچھے مال کو برے مال سے نہ بدلو اور ان کے مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھا جاؤ یہ بہت بڑا گناہ ہے اور اگر تم یتیموں کے ساتھ بے انصافی کرنے سے ڈرتے ہو تو جو عورتیں تم کو پسند آئیں ان میں سے دو دو تین تین چار چار سے نکاح کر لو لیکن اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ ان کے ساتھ عدل نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی بیوی کرو یعنی ایک بیوی کر لو عدل انصاف کر لو یہ تمہارے لئے کافی ہے زیادہ عورتوں سے نکاح کرنے پہ یا ان عورتوں کو زوجیت میں لاؤ جو تمہارے قبضے میں آئیں ہیں بے انصافی سے بچنے کے لئے یہ زیادہ قرین سواب ہے مرد کی ایک سے زیادہ شادیاں ہر دور میں ایشو رہا میں سوچتی ہوں یہ تو نون ایشو ہے چلیے چار شادیاں ایشو ہے کے نہیں ہے ذہن میں کسی کے تصور میں آپ سے ایک سوال پوچھوں ماشاءاللہ آپ میں چالیس بچاس ساٹھ ستر سال کی عمر کے بھی لوگ بیٹھے ہیں کوئی ایک شخص بتا دیجئے اپنے خاندان کا جس کی چار بیویاں ہے کوئی چلیے جس کی تین بیویاں تین ہیں ماشاءاللہ دو بیویاں کتنے مردوں کی آپ کے خاندان میں سے ہاتھ کھڑا کریں کسی کی بھی ہیں دیکھیں آٹے میں نمک ہے ہم تو بات کرتے ہیں کہ ایک بیوی کئی حقوق پورے کر لو غیروں کی زبان سے ایسی باتیں سن کر اسلام پہ کیچڑو چھالنا اچھا نہیں یہ ایک رخصت ہے کنڈیشنل ہے کچھ حالات ایسے بن بھی سکتے ہیں کبھی لیکن اصل بات یہ ہے کہ جب شادی ہو تو ایک دوسرے کے حقوق کیسے پورے کرو فرمایا دوسری چیز حق مہر عورتوں کے مہر خوشدلی کے ساتھ فرض جانتے ہوئے ادا کرو البتہ اگر وہ خود مہر شادی کا ایک لازمہ ہے اس کے تذکرے یا اس کی ادائیگی کے بغیر نکاح نکاح نہیں ہوتا اللہ کے نبی نے فرمایا ایک عورت سے چار وجوہات میں سے کسی ایک وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے ایک ہے اس کا مال حسب نصب دین اور حسن و جمال لیکن دیکھو تم دیندار عورت سے نکاح کرنا یہ مشکات کی روایت ہے آپ میں سے ما شاء اللہ اللہ سلامت رکھے بیٹوں کی ماں کتنی بیٹھی ہوئی ہے ہینڈ ریس کریں گے آپ اپنے بیٹے کے لئے لڑکی ڈھونڈنے جاتی ہیں تو آپ کے لئے سب سے زیادہ اہم کیا چیز ہوتی ہے اور کہتے ہیں کہ اتنی گوری ہو بہو اندیرے میں بٹھائیں تو روشنی ہو جائے تو میں سوچتی ہوں کہ کتنی اکلمند ساس ہے بجلی کا بل بچاتی ہے تو وہ چاند جیسا ٹکڑا جب روٹی نہ پکائے ٹیڑی روٹی پکائے تو پھر کیا ہوتا ہے دین پرشتے کیجئے آپ اپنے بیٹوں پر ایک احسان کریں دیکھیں لڑکے تو ان بچارے بھولے ہوتے ہیں سیدھے سادے بچے ہیں ہمارے گھروں کے اللہ سے ڈرنے والی بچی لائے پھر دیکھئے آپ کی نسلیں کیسے حسن اور حسین جیسے بچے پیدا کرتی ہیں انشاءاللہ اور حق مہر بھی تھوڑا باندھیں حدیث میں آتا ہے جس میں کم سے کم خرچ ہو آج ہماری شادی ہیں کتنے خرچے کی ہیں اللہ ہماری اصلاح کر دے پھر اگلی بات ہے مال منی کیا اس کو ویسٹ کر دیں آج پیسہ بھی بہت پانی کی طرح اڑایا جاتا ہے تو سنیے گا پیسے کی کیا اہمیت ہے زندگی میں اور اپنے وہ مال جنہیں اللہ نے تمہارے لیے کیا میں زندگی کا ذریعہ بنایا ہے یعنی مال کی اہمیت سے کوئی انگار نہیں کر سکتا سروائیول ہے نادان لوگوں کے حوالے نہ کرو البتہ انہیں کھانے اور پہننے کے لیے دو اور انہیں نیک ہدایت کرو اور یتیموں کی ازمائش کرتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کے قابل عمر کو پہنچ جائیں پھر اگر تم ان کے اندر اہلیت پوت ان کے مال ان کے حوالے کر دو ایسا کبھی نہ کرنا کہ حد انصاف سے تجاوز کر کے اس خوف سے ان کے مال جلدی جلدی کھا جاؤ کہ وہ بڑے ہو کر اپنے حق کا مطالبہ کریں گے یتیم کا جو سرپرست ہو مالدار ہو وہ پرہزگاری سے کام لے اور جو غریب ہو وہ معروف طریقے سے کھائے پھر جب ان کے مال ان کے حوالے کرنے لگو تو لوگوں کو اس پر گواہ بنا لو اور حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے چھ آیتیں ہیں صرف تقوی سے ڈوبی بھی خلاصہ کیا ہے انسانی معاملات میں تین کہہ لیجئے چھوتھی بس ہلکی سی ہے پورا قانون وراثت انعیتوں میں آ رہا ہے اور اللہ کا کتنا پیارا قانون آئیے دیکھ دیں مردوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو ماباپ اور اشتہداروں نے چھوڑا ہو اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو ماباپ اور اشتہداروں نے چھوڑا ہو اور اب لوگ عورتوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے تھے اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں آج بھی کچھ لوگ کہتے ہیں عورتوں کو وراثت میں حصہ نہیں دینا تو یہ آیت اسی کا رت ہے فرمایا چاہیے یہ تھوڑا ہو یا بہت اور یہ حصہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے اور جب تقسیم کے موقع پر کمبے کے لوگ اور یتیم اور مسکین آئے تو اس مال میں سے ان کو بھی کچھ دے دو اور ان کے سب بھلے مانسوں کیسی بات کرو لوگوں کو اس بات کا خیال کر کے ڈرنا چاہیے بڑا تھوڑ پر ووکنگ سٹائل ہے دیکھئے گا اپنے دامن میں جھانکو تم چاہو گے کہ تمہارے مرنے کے بعد تمہارے بچوں کے ساتھ زیادتی ہو نہیں تو تم بھی کسی کے بچوں کے ساتھ زیادتی نہ کرو یتیموں کا مال نہ کھاؤ تمہیں حضم نہیں ہوگا کل تمہارے بچے جب یتیم ہوں گے ان کا بھی نکل جائے گا اب پھر سنیے لوگوں کو اس بات کا خیال کر کے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے بے بس اولاد چھوڑتے ہیں تو مرتے وقت انہیں اپنے بچوں کے حق میں کچھ کیسے کچھ اندیشیں لاحق ہوتے پس چاہیے کہ وہ اللہ کا خوف کریں اور آستی کی بات کریں جو لوگ ظلم کے ساتھ جتیموں کے مال کھاتے ہیں در حقیقت وہ اپنے پیٹ آنکھ سے بھرتے ہیں وہ ضرور جہنم کی بڑکتی بھی آنکھ میں چھونکے جائیں گے تمہاری اولاد کے بارے میں اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے مفسرین کہتے ہیں اللہ اپنے بندے سے اس کے ماں باپ سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے تب ہی تو یہ وسیعت کر رہا ہے کہ شاید ماں باپ اتنا حق نہ دیتے جتنا اللہ حق دے رہا ہے کیا کہ مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے اگر میت کی وارث دو سے زائد لڑکیاں ہوں تو انہیں ترکے کا دو تہائی دیا جائے اور اگر ایک ہی لڑکی وارث ہو تو آدھا ترکہ اس کا ہے اگر میت صاحبے اولاد ہو تو اس کے والدین میں سے ہر ایک کو ترکے کا چھٹا حصہ ملنا چاہیے اور اگر وہ صاحبے اولاد نہ ہو اور والدین ہی اس کے وارث ہوں تو ماں کو تیسرا حصہ دیا جائے اور اگر میت کے بھائی بہن بھی ہوں تو ماں چھٹے حصے کی حق دار ہوگی یہ سب حصے اس وقت نکالے جائیں گے جبکہ وسیعت جو میت نے کی ہو پوری کر دی جائے اور کرس جو اس پر ہو وہ ادا کر دیا جائے اپنے لئے ایک گول بنائے مرنے سے پہلے اپنے آپ کو لون فری کرنا کرس کی صورت میں بہت سختی ہے اس لئے اللہ سے دعا کرتے ہیں ہمارے مسلمان بھائی بہنوں کو کرزوں کے بوجھ سے ازاد کر دے تم نہیں جانتے کہ تمہارے مام باپ اور تمہاری اولاد میں سے کون نفع کے لحاظ سے قریب تر ہے یہی سے اللہ نے مقرر کر دی ہیں اور اللہ یقیناً سب حقیقتوں سے واقف اور ساری مسلحتوں کا جاننے والا ہے اب یہ آپ کے سامنے ایک آیتی پورے اولاد کے حصے آپ کے لئے ویڈیو میں ڈال دیتے ہیں بعد میں جا کے پڑھ لیں ایک ایسی اسٹیمیشن کے ساتھ وراست کے حصے ہیں لیکن یہ علم سیکھنا چاہیے علم الفرائز کہتے ہیں اس کو بیٹے زیادہ بیٹیاں کام کیسے لیکن افسوس ہے کہ آج یہ علم بھی ہمارے حصے سے نکلتا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے سب کو اس کے حصے دیجئے میں سوچتی ہوں جو لوگ ورسے پہ لڑتے ہیں ان سے زیادہ نہ سمجھ کوئی نہیں ہوگا آپ کو بھی تو کہیں سے مل رہا نا تو آپ بھی دے جائیں گے اپنا کسی کو لہٰذا کبھی اس معاملے میں برا نہ کریں آگے ہیں عورتوں اور مردوں شوہر بیوی کے حصے ذرا سا غور سے سنیے گا اس میں ایک دو باتیں آپ کے میرے مطلب کی ہیں کیا اور تمہاری بیویوں نے جو کچھ چھوڑا ہو اس کا آدھا حصہ تمہیں ملے گا اگر وہ بے اولاد ہوں ورنہ اولاد کی صورت میں ترکے کا ایک جو تھائی حصہ تمہارا ہے جبکہ وسیعت جو انہوں نے کرد کی ہو پوری کر دی جائے اور کرس جو انہوں نے چھوڑا ہو ادا کر دیا جائے چلیے اپنے پر لیتیوں میں آج میں مر جاؤں تو میرے پاس جو کچھ ہے اس کا آدھا میرے شوہر کا زندگی میں ہم کتنا چھپاتے ہیں ایک دوسرے سے اکثر گھرانوں میں میں نے دیکھا کہ شوہر بیوی کی لڑائیوں کی بڑی وجہ مان اب یہ چاہے بیوی نے شوہر سے چھپا کے کہیں سرہانے کے غلاف میں رکھاؤ مرنے کے بعد دادا ان کو ملے گا تو لہٰذا زندگی میں شیئر کریں ایک دوسرے کے ساتھ پھر اس کے بعد اب دیکھئے دوسری صورت کیا ہے کہ اگر اللہ نہ کرے شوہر کا انتقال ہو جائے اور وہ تمہارے ترکے میں سے چوتھائی کی حق دار ہوں گی اگر تم بے اولاد ہو ورنہ صاحب بے اولاد ہونے کی صورت میں ان کا حصہ اٹھوا ہوگا بعد اس کے جو وصیت تم نے کی ہو وہ پوری کر دی جائے اور جو کرس تم نے چھوڑا ہو ادا کر دیا جائے اور اگر وہ مرد چورت جس کی میراز تقسیم طلب ہے بے اولاد بھی ہو اور اس کے ماں باپ بھی زندہ نہ ہو مگر اس کے ایک بھائی یا ایک بہن موجود ہو تو بھائی اور بہن ہر ایک کو ایک چھٹا حصہ ملے گا یہاں ایک جملہ مجھے اپنے بھائیوں کے لیے بھی بولنا ہے دیکھئے کہ بعض مرد ساری زندگی اپنی عورتوں کو ترساتے ہیں پیسوں کے لیے ہوتے ہیں پیسے پھر بھی نہیں دیتے یا کوئی بھی وجہ ہوگی آج آنکھیں بند ہوئیں آٹھوہ یا چوتھا حصہ بھی بھی لے جائے گی تو زندگی میں دے دیجئے ہمارے کلچر بنتا جا رہا ہے آج برا کل اچھا کل کی آس میں آج روتے ہیں کتنی لڑائیاں جھگڑے کتنی بد دوائیں اللہ نہ کرے کہ کوئی مردنے کا انتظار کرے کہ یہ مرے گا تو مجھے دے گا تو میشہ اپنے معاملات میں دل کھلا رکھنا چاہیے اب بھائی بہنوں کے حصے اور بھائی بہن ایک سے زیادہ ہو تو کل ترکے کے اقتہائی میں وہ سب شریک ہوں گے جبکہ وسیعت جو کی گئی ہو پوری کر دی جائے اور قرص جو میت نے چھوڑا ہو ادا کر دیا جائے بشرت ہے کہ وہ نقصان دینے والا نہ ہو یہ حکم ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ دانا و بین اور نرم خوہ ہے یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں look at this وراثت کے معاملے میں آپ نہ بولیں بعض عورتیں کہتی ہیں ہم نے نہیں حصہ لینا بھائیوں کو سب دے دیں غلط کہتے ہیں آپ بعض کہتے ہیں جی ہمارا اس کو دے دو نہیں کر سکتے لے لیجئے پھر جس کو مرضی دیں مان باپ کی طرف سے اپنے غریب رشتہ داروں کو دیں انہی بہن بھائیوں میں سے کسی کو دیں لیکن ایک دفعہ لیں کیونکہ یہ اللہ کی حدیں ہیں اس کو نہیں توڑنا چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اسے اللہ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بکتی ہوں گی اور ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہے گا یہی بڑی کامیابی ہے اللہ ہمیں ایسی کامیابیوں کا مصداق بنا دے اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی مقرر کیوی حدوں سے تجاوز کر جائے گا اسے اللہ آکھ میں ڈالے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس کے لئے رسوہ کن سزا ہے آگے ایک عبوری حکم ہے زنہ کی ابتدائی سزا کیا تھی اس کی ساری تفصیلہ سورت نور میں آئیں گے لیکن اسلام نے معاشروں کی تدخیر اور پاکی کیسے کی اس آیت سے آپ کو اندازہ ہوگا تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کی مرتقب ہوں ان پر اپنے میں سے چار آدمیوں کی گواہی لو اور اگر چار آدمی گواہی دے دیں تو ان کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے یا اللہ ان کے لئے کوئی راستہ نکال دے اور تم میں سے جو اس فعل کا ارتکاب کریں ان دونوں کو تکلیف دو پھر اگر وہ توبہ کریں اور اپنی اصلاح کر لیں تو ان کو چھوڑ دو کہ اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے ہاں یہ جان لو کہ اللہ پر توبہ کی قبولیت کہا کنی لوگوں کے لئے ہے جو نادانی کی وجہ سے کوئی برا فعل کرتے ہیں یہ آیت سیونٹین اور اس سے اگلی آیتیں توبہ کے زمن میں خوبصورت رین آیتیں ہیں کس کی قبول ہے کس کی نہیں قبول کس کی ذرا دیر سے ہوگی یہ موضوع ہے اس سے جو پچھلی آیت تھی اس کو آج کے دور میں ہومو سیکشوالٹی کی نظر کیجئے گھروں کا محول ایسا ہونا چاہیے کہ لڑکے لڑکے اور لڑکیاں لڑکیاں بھی کسی برائی کا شکار نہ ہو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سات سال کا ہونے پہ بستر علا کر دو تو اللہ تعالی ہماری نسلوں کو اس گندگی سے بچائیں جو قابل حد گناہ ہے توبہ کے لئے پہلی چیز کیا ہے دیکھتے فرمایا بے شک توبہ کی قبولیت کہا کنی لوگوں کے لئے ہے جو نادانی کی وجہ سے کوئی برا فیل کر گزرتے ہیں اس کے بعد جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں دعا کریں اللہ ہمیں ان میں کر دیں دیکھیں گناہ ہوگا لیکن ڈیلے نہیں کرنا پھر متوجہ ہو جاتا ہے اور اللہ ساری باتوں کی خبر رکھنے والا اور حکیم و دانا ہے گناہ دھبا ہے یہ وائٹ شیٹ بچھی بھی ہے نا اللہ نہ کرے کلم کھل جائے اور اس پہ انک گر جائے ابھی اس کو جا کر دھونگی نا پانی سے دھل جائے گا تھوڑی دیر سستی کر دوں تو سابون لگانا پڑے گا اور کل تک پڑی رہے یہ شیٹ تو پھر سابون سے بھی نہیں اترے گا پھر شاید بھٹی میں ڈالنا پڑے اور اگر ایک مہینہ پڑی رہے توبلیج ڈالنا پڑے گا یہی ہمارے گناہ اس پہ ایک لیکچر ہے گناہوں کے اثرات ضرور بھیجیں آپ کو یہ آیات میں نے شاید دس سے زائد دفعہ ڈیفرنٹ زمن میں توبہ میں کی ہے تو گناہوں کے تھبے لے 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 کے نہیں چینا انشاءاللہ تعالی اور وہ کسی نے نوجوان کو بڑی خوبصورت نصیحت کی فنانا کر اپنی زندگی کو راہے جنون میں اے نوجوان تب کرے گا عبادت جب گناہ کی جب گناہ کرنے کی طاقت نہ ہوگی تو اللہ ہماری یوت کو گناہوں سے پاک کر دے اور جو پاک ہے ان کو پاک ہی رکھے اب کن کی توبہ قبول نہیں ہے فرمایا مگر توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں جو برے کام کیے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے اس وقت وہ کہتا ہے اب میں نے توبہ کی اور اسی طرح توبہ ان کے لیے بھی نہیں جو مرتے دم تک کافر رہیں ایسے لوگوں کے لیے تو ہم نے درناک سزا تیار کر رکھی ہے ایسے لوگوں پر اللہ اپنی نظرِ عنایت سے ایسے لوگوں پر اللہ اپنی نظرِ عنایت سے اے لوگو جیمان لائے ہو تمہارے لیے یہ حلال نہیں کہ زبردستی عورتوں کے بارس بن بیٹھو جاہلیت کے دور میں عورت کی ذرہ بھی عزت نہیں تھی کسی کا شوہر فوت ہوتا تو خاندان کا کوئی شخص اپنا دبتہ اس پہ پھیکتا جس کا دبتہ اس پہ پڑھ جاتا کہتا یہ اس کا بارس ہے پھر جو چاہے اس کے حق میں فیصلہ کرے اسلام نے عورت کی یہ حق تلفی توڑی حق تلفی ختم کی اور کیا کہا اور نہ یہ حلال ہے کہ انہیں تنگ کر کہ ان کے مہر کا کچھ حصہ اڑا لینے کی کوشش کرو جو تمہیں نے دے چکے ہو ہاں اگر وہ کسی سریخ بچلنی کی مرتقب ہوں تو ضرور تمہیں تنگ کرنے کا حق ہے ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو اگر وہ تمہیں نہ پسند کریں تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند نہ ہو مگر اللہ نے اسی میں بہت کچھ بھلائی رکھ دی ہو اور اگر ایک بیوی کی جگہ تم دوسری بیوی لے آنے کا ارادہ ہی کر لو تو خواہ تم نے اسے ڈھیر سمال ہی کیوں نہ دیا ہو اس میں سے کچھ واپس نہ لینا کیا تم اسے بختان لگا کر اور سریخ ظلم کر کے واپس لوگے حق مہر دیا جا سکتا ہے لیکن تلاق کی صورت میں واپس نہیں لیا جا سکتا کیسا بڑا قانون ہے اسی آیت کے بارے میں عمر فاروق کا ایک قانون محتل ہو گیا تھا جب ایک عورت نے یہ آیت پیش کی تھی اور عمر نے اپنا فیصلہ واپس لے کر قانون کو ختم کر دیا کہ اب جو چاہیں کریں اللہ تعالی ہمیں بھی قرآن پہ اتنا ہی عمل کرنے والا بنا دے اب مردوں کو احساس دلائی گیا کہ چھٹی بات پہ بیویوں سے نراز نہ ہوا کرو کیوں؟ وجہ؟ اور آخر تم اسے کس طرح لے لوگے جبکہ تم ایک دوسرے سے لطف اندوس ہو چکے ہو اور وہ تم سے پخت اہت لے چکی ہیں اور جن عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہو ان سے ہرگز نکاح نہ کرو مگر جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا برحقیقت یہ ایک بے حجائی کا فعل ہے نہ پسندیدہ ہے اور برا چلن ہے شوہر بیوی کا تعلق نہ ہوا ہو تو انہیں چھوڑ کر ان کی لڑکیوں سے نکاح کر لینے میں کوئی پکڑ نہیں اور تمہاری ان بیٹیوں کی بیویاں جنہی سو تیلی بیٹیاں جو تمہاری سلف سے ہوں اور یہ بھی تم پر حرام کیا گیا کہ ایک نکاح میں دو بہنوں کو جمع کرو مگر اللہ ما قد صلف اس کو ہائلائٹ کریں یہ ہے ہمارے دین کی خوبصورتی گھڑے مردے نہیں اکھاڑو پچھلی زندگی میں جو ہو گیا سو ہو گیا آئندہ کی اصلاح کرو تو کیا ہوگا اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیجئے کہ وہ آپ کے میرے لئے ان ساری باتوں پر عمل کرنا آسان کر دے اگلی جو آیت ہے بیسیکلی اس کا اگلا حصہ آخری اگلے پارے میں میں پڑھ دیتی ہوں لیکن اس کی وضاحت آگے ہوگی فرمایا خرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و خواتکم تم پر حرام کی گئیں تمہاری مائیں بیٹیاں بہنیں پھوپیاں خالائیں پتیجیاں بھانجیاں اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہو اور تمہاری دودھ شریک بہنیں اور تمہاری بیویوں کی مائیں اور تمہاری بیویوں کی لڑکیاں جنہوں نے تمہاری گودوں میں پرورش پائی ہے ان بیویوں کی لڑکیاں جن سے تمہارا تعلق زنو شو ہو چکا ورنہ اگر صرف نکاح ہوا اور تعلق زن و شوخ انت ہوا ہو تو انہیں چھوڑ کر ان لڑکیوں سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی پکڑ نہیں تمہارے ان بیٹیوں تمہاری ان بیویوں تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہاری سلپ سے ہوں اور یہ بھی تم پر حرام کیا گیا کہ ایک نکاح میں دو بہنوں کو جمع کرو مگر جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے والمخصنات من النساء اور وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں جو کسی دوسرے کے نکاح میں ہوں یہاں تک رکھوں گی کیونکہ یہاں پہ مضمون پورا ہوتا ہے حلال حرام حلال اور حرام کا فرق کس عورت سے نکاح ہو سکتا ہے کس سے نہیں آخر کیوں دیکھیں اسلام چاہتا ہے کہ ہم کام کریں گھر کے اندر اگر شاخوت کا محول ہوگا تو کام نہیں ہوگا تو قریبی عورتوں میں سے کچھ عورتوں سے نکاح حرام کر دیا گیا یہ آیت دین کی سچائی کی دلیل ہے اللہ تعالیٰ ملکی توفیق دے سبحانک اللہم وابی حمدکا شہدو اللہ الہ الا انتا استغبیر کا توب علیک ربنا تکبل منا انکا انتا سمیل علیم و توب علینا انکا انتا تواب الرحیم وصل اللہ تعالی خیری خلقی واسخابی اجمائین برحمتکا یا رحم الرحمین آمین جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرْ موسیقی